باپ بیٹے رول قدس کے نام سے آمین مسیح میں میرے پیارے عزیزوں میرے بھائی بہنوں میرے بچوں آپ سب کو میں ایک بار پھر ینایٹڈ کنگڈم سے پاسٹر روشنلال سلام عرض کرتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ آپ خدا کے فضل سے سب اس کی پناہ میں خیر سے حفاظت میں ہوں گے اور خدا کا ہاتھ آپ پہ بڑا ہوا ہے عزیزوں میں خدا کے کلام کو لے کر آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں جیسا کہ ہر اتوار آپ کے سامنے آتا ہوں تو آئیے ہم خدا کے کلام کی طرف چلیں گے لیکن اس سے پہلے اپنے آپ کو تیار کریں جی ہاں اپنے دل کو اپنے ذہنوں کو اپنی سوچوں کو تیار کریں آئیے ہم اپنے سروں کو چکائیں زندگی کے مالک تیرے شکر ادا کرتے ہیں تیری بھلائیوں کے لیے ویربانیوں کے تیرے پیار کے لیے تو بھلا تیری شف کا تبدی تیری وفداریوں کے لیے تیرے شکر ہو تو جو کل کائنات کا خدا ہے اور خدا انتو نے ہمارے سر کے بال تک گینے ہوئے ہیں خدا انتا اسمان کے سارے ستاروں کو تُو نام بنام جانتا ہے اور خدا انت زمین کی ہر شیئر تیرے اختیار میں ہے خدا انتا آج تیری حضوری میں اس طرح سے حاضر ہوتے ہیں کہ تُو ہم ان سارے ذروں میں سے خدا انتا ہم پر نگاہ کر کے اپنی ماند اپنے نور کے ذریعے سے چمکا دے خدا ہاں خدا تیرے پاک روح کی جو آج برکہ ہونے جا رہی ہے جو بارش ہونے جا رہی ہے خدا اس سے ہمارے دل گرما دے خدا اور خدا وہ کلام جو تُو آج ہم سے کرنے جا رہے ہیں اس سے ہماری زندگیاں بدلیں اور لوگ تیری طرف رجوع ہوں اور تجھ پر ایمان لائیں اور تیرے ساتھ آگے بڑھیں خدا میرے موہ کی باتیں نکلنے کے لئے خدا تیرے پاک روح کی حضوری چاہتا ہوں میرے موہ سے جو بھی باتیں نکلیں وہ صرف اور صرف پاک روح کی مرضی سے اور اس کی آواز سے ہوں ہاں خدا اندہ اسی لئے میں درخواست کرتا ہوں کہ اپنے فرشتوں سے کہا کہ تیرے پاک مذبہ سے کوئلہ لے کر میں ہونٹوں کو پاک کریں تاکہ روح بدن جان سب پاک ہو جائے اور اس پاکی عزگی کے کلام کو میں خدا اندہ تیرے حضور میں پیش کر سکوں اور نہ صرف بتانے والا بلکہ خود عمل کرنے والا بن سکوں یہ اس مسیح ناصری کے نام سے آمین تو آئی عزیزو خدا اندہ کے کلام میں سے یہ سایہ نبی کا صحیفہ کھولتے ہیں آج جیہاں عزیزایہ چپٹر سکسٹی سکس اور اس کی پہلی تین آیتیں عزیزایہ چپٹر سکٹی سکس ورسز ون تو تھری خدا اند کی کلام میں یوں لکھا ہے خدا اند یوں فرماتا ہے کہ آسمان میرا تخت ہے اور زمین میرے پاؤں کی چوکی تم میرے لئے کیسا گھر بناوگے کون سی جگہ میری آرامگاہ ہوگی کیونکہ یہ سب چیزیں تو میرے ہاتھ نے بنائی اور یوں موجود ہوئیں خدا اند فرماتا ہے لیکن میں اس شخص پر نگاہ کروں گا اسی پر جو غریب اور شکستہ دل ہے اور میرے کلام سے کانپ جاتا ہے جی ہاں آخری حصے پر پھر سے میں زور دینے کے لئے سے دوبارہ پڑھوں گا لیکن میں اس شخص پر نگاہ کروں گا اسی پر جو غریب ہے اور شکستہ دل ہے اور میرے کلام سے کام جاتا ہے عزیزوں آج ہم بہت ساری منسٹریاں اردگرد دیکھتے ہیں بہت سارے لوگوں کو دیکھتے ہیں بہت سارے مظاہب کو دیکھتے ہیں ہر ایک اپنے طور پر خدا کا گھر زمین پر بنانے کی کوشش میں لگا ہوا ہے جی آزیزوں خداوند کے کلام میں اس حصے میں اس کی جو پہلی آیت آپ کے سامنے رکھیے خداوند خدا اپنی وسط بیان کرتے ہیں کہ میں کتنا وسیع ہوں میں کتنا بڑا ہوں میں کتنا میرا پھیلاؤ کتنا ہے وہ کہتا ہے کہ آسمان میرا تخت ہے اور زمین میرے پاؤں کی چوکی ہوئے تم میرے لئے کیسے گھر بناوگے کیسا گھر بناوگے تم میرے لئے عزیزوں اس کی اس کا وسیع ہونا اس بات سے ظاہر ہو رہا ہے کہ یہ آسمان اور اس آسمان میں جتنی بھی اس کے کرییشن ہے خدا کی جس میں ہم اس کے سارے اجرام فلک کو دیکھتے ہیں یعنی گلیکسیز کو اور سٹارز کو اور مونز کو دیکھتے ہیں ان سارے آسمانوں کے اوپر وہ تخت نشی ہے وہ بیٹھا ہوا ہے اور زمین جو ہے اس سارے بڑے تخت کے نیچے جس پر خدا براجمان ہے وہ ایک چھوٹا سا پائیدان ہے جس پر پاؤں سستانے کے لیے یعنی پیروں کو آرام دینے کے لیے کوئی پاؤں اوپر رکھ لے ایسے ہی ہے کہ کسی بڑے آفس کی بڑے سارے میز کے نیچے ایک چھوٹا سا پائیدان پڑا ہو اور ہم اس چھوٹے سے پائیدان پہ خدا کا گھر بنانے کا دعویٰ کرتے رہتے ہیں اگر ہم دیکھے تو دنیا میں مختلف مذاہب سب یہی کر رہے ہیں ہندو اپنے مندروں کو بھگوان کا گھر کہتے ہیں بدھ کو ماننے والے اپنے ٹیمپلز کو بھگوان کا گھر کہتے ہیں اور مسلمان مسجد کو چاہے ان کی بڑی مسجد ہو یا چھوٹی مسجد ہو یا مکہ کی مسجد ہو وہ اسے خدا کا گھر مانتے ہیں اور اسی طرح سے یہودی جو ہے وہ حیکل کو خدا کا گھر مانتے ہیں اور ہم مسیحی جو ہے گرجہ گھر کو خدا کا گھر مانتے ہیں اور ہم خیال کرتے ہیں کہ خدا اس گھر میں رہتا ہے عزیز اس وسیع اس پھیلے ہوئے پوری کائنات کے اوپر بیٹھے ہوئے خدا کا خالق کو اپنے اپنے طریقے سے اپنی اپنے حیثیہ سے بنائے ہوئے اینٹ پتھر کے گھروں میں ہم اس کو اس میں بٹھانا چاہتے ہیں ذرا غور کریں خدا خدا فرماتا ہے کہ تم میرے لئے کیسا گھر بناوگی کیا ایسی جگہ ہے جس میں میرا تخت سما سکے ظاہر ہے کہ اسے بیٹھنے کے لئے اگر ہم اس کے لئے گھر بنا رہے ہیں تو اس کے بیٹھنے کے لئے ہم بھی تخت چاہیے اور خدا پوچھ رہے ہیں کون سی جگہ میری آرام کا ہوگی وہ فرماتے ہیں میں ان چیزوں کی حیثیت سے واقف ہوں کیونکہ میں نے ہی بنائی ہے اور میں نے ہی ان کو تخلیق کیا ہے خلق کیا ہے اور میرے حکم سے یہ موجود ہوئی ہیں اب ذرا سوچیں ایسے ہی ہے کہ ایک باپ جو دنیا میں انسان ہے اپنی بیٹی کے لیے یا بیٹے کے لیے ایک چھوٹا سا گھر بنائے لکڑی کا یا میٹی کا اور اس میں چھوٹے چھوٹے کمرے بنائے تاکہ وہ گڑیوں سے کھیل سکے اور وہ بچہ زد کرے کہ اس گھر کے اندر میں نے بھی داخل ہونا ہے اور آپ بھی کمرے میں میرے ساتھ گھسیں اندر کیا اس باپ کے لیے ممکن ہوگا کہ اس ہاتھ کے چھوٹے سے بنائے گھر میں جو اس نے خود بنائے ہے اندر داخل ہو سکے اس کا بچہ بھی داخل نہیں ہو سکتا وہ تو گھڑیوں کے لیے گھر بنائے گیا عزیزو ہم خدا کو ایسے ہی اپنے آپ میں مجبور کرتے ہیں کہ ان ہاتھ کے بنائے ہوئے گھروں میں وہ سما جائے اور جو بات ہم سمجھ نہیں پا رہے ہیں ایک بچے کی طرح سے زدی میں تمام مذاہب کی بات کرتا ہوں انکلونگ مسیحوں کے ہم زدی بچے کی طرح سے خدا کو اپنے طور پر اپنی حسیت میں لانے کی کوشش میں لگے رہتے ہیں عزیزو یہ بات جو ہے خدا ہم میں سکھانا چاہتا ہے اور یہ ایک ایسی بات ہے جو خدا یا کہہ رہے ہے آسمان میرا تخت اور زمین میرے پاؤں کی چکی ہے تو میرے لئے کیسا گھر بناو گے عزیزو یہ جو بات ہے یہ دہود نبی کو بھی سمجھ نہیں آئی تھی دہود نبی نے بھی سوچا کہ وہ خدا کے لئے ایک گھر بنائے گا اگر آپ مرسا دیکھ نا چاہتے ہیں تو کھولیں میرے ساتھ پہلا تواریخ اور اس کے باعث باب میں اس کی چھے آیت سے میں آپ کے ساتھ پڑھتا ہوں جیان یہاں اس طرح سے لکھا ہے تب اس نے اپنے بیٹے سلمان کو بلایا اور اسے تعقید کی کہ خدا اسرائیل کے خدا کے لئے ایک گھر بنائے اور دہود نے اپنے بیٹے سلمان سے کہا یہ تو خود میرے دل میں تھا کہ خدا اپنے خدا کے نام کے لئے ایک گھر بناؤں لیکن خدا کا کلام مجھے لڑائیاں لڑا ہے سو تو میرے نام کے لئے گھر نہ بنانا کیونکہ تو نے زمین پر میرے سامنے بہت خون بہایا ہے عزیزو خدا نے دعود کو اس لئے روک دیا حالانکہ وہ اس کے دل کے مطابق ایک شخص تھا کلام اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ جب دعود ملا تو خدا نے کہا کہ مجھے میرے دل کے مطابق ایک شخص مل گیا ہے تو ایسا شخص جو خدا کے دل کے مطابق تھا اس کے بھی جو عمال تھے اس کے جو کام تھے اس کے جو ایکس تھے جب اس میں خدا نے اسے تولا تو کہا کہ سامنے پڑھتا ہوں اور میں نے اس کے بنانے کے لئے تیاری بھی کی تیسری آیت میں لکھ ہے پر خدا نے مجھ سے کہا کہ تو میرے نام کے لئے گھر نہیں بنانے پائے گا کیونکہ تو جنگی مرد ہے اور تو نے خون بہایا ہے عزیزو خون بہانے والے لوگ خدا کا گھر نہیں بنا سکتے خون بہانے والے لوگ خدا کا گھر نہیں بنا سکتے اور خدا کا گھر بنانے تو دور کی بات ہے ہم اس کے نام کے لئے بھی گھر نہیں بنا سکتے جی ہاں اس کے نام کے لئے بھی گھر نہیں بنا سکتے اگر ہمارے ہاتھ انسانوں اور انسانیت کے خون سے رنگے ہوئے ہیں اور بہت سے لوگ ہو سکتا کہیں کہ ہم نے تو کبھی خون نہیں کیا ہم نے تو کسی کا قتل نہیں کیا عزیزو ہم بھول جانے کے عادی ہیں ہم بھول جانے کے عادی ہیں خدا خدا جانتے جانتے ہو کسی خونی میں ہمیشہ کی زندگی موجود نہیں رہتی کسی خونی میں ہمیشہ کی زندگی موجود نہیں رہتی عزیزو آج خدا کا گھر بنانے والوں سے میرا سوال ہے ذرا غور کریں اپنے اپنے مزاہب اور فرقوں میں بٹے ہوئے ہیں ہم کیا ہم جو ہمارے فرقے سے یا ہماری ڈینومینیشن سے باہر کے لوگ ہیں کیا ہمیں وہ اپنے بھائی محسوس ہوتے ہیں یا ہم ان کے دلوں میں دوسرے مسیحوں کے لیے نفرت پیدا کرتے ہیں اسی طرح دوسرے مزاہب کو بھی میں یہ سوال کرتا ہوں ہر فرقہ دوسرے کو کم تر ہونے کے نگاہ سے دیکھتا اور ان سے اداوت رکھتا ہے ایک دوسرے کو کارت رکھتے ہیں فیسیکلی سچ مجھ کتل کرتے ہیں صرف دل میں اداوت نہیں رکھتے بلکہ اپنے ہی بھائیوں کو کاٹتے ہیں اور یہ جو خدا کے نام کے گھر بنائے جاتے ہیں پھر ان کی افاظت کے لیے ایک دوسرے کو کاٹتے ہیں تو کیا ہم خونی نہ ہوئے کیا ہم خدا کی نظر میں خونی نہیں ہے خونی ہے اور عزیزو اسی طرح سے اب غور کریں ایک ہی مذہب ہے ایک ہی نبی ہے ایک ہی کتاب ہے اور اسی کتاب کو ماننے والے جو ہے لوگ آگے ایک دوسرے کو اپنے بھائیوں سے نفرت کر کے عداوت کر کے خونی ٹھہرتے ہیں یہ خدا کا کلام کہہ رہا ہے میں نہیں کہہ رہا اور کسی خونی میں ہمیشہ کی زندگی موجود نہیں رہتی ختم قصہ ختم جب ہم نفرت میں عداوت میں زندگی گزارتے ہیں اپنے ہی مسیحی بھائیوں سے عداوت میں تو وہاں ختم ہو گئے ہمیشہ کے زندگی اور یہاں تک کہ ہم ان ہاتھ کے بنائے گھروں کے حفاظت کے لیے پھر سچ مچ قتل و غارت کرتے اور ایک دوسرے کا خون بہاتے رہتے ہیں اب اپنے آپ سے پوچھیں کہ کیا میں خونی ہوں یا نہیں ہوں عزیزو میں اب سوال ان لوگوں سے کرنے جا رہا ہوں جو بہت سنسٹیو لوگ ہیں جلدی گصے میں آ جاتے ہیں جلدی پریشان ہو جاتے ہیں جی ہاں میں پادری صاحبان سے سوال کرنے جا رہا ہوں جو گر جگ گھروں کی امارت بنانے کے لیے ہزاروں لاکھوں کروڑوں روپے خرچ کر رہے ہیں میں ان سے بات کر رہا ہوں جو کسی نہ کسی طور پر بلڈنگ اور بڑے بڑے پروڈی بنانے کے لیے اپنے ہی بھائیوں کا معاشی قتل کرتے ہیں میں ان بہنوں سے بھائیوں سے جو طب کے شعبے سے تعلق رکھتے ہیں جو سرجری سے میڈیسن سے گینیکولوجی سے تعلق رکھتے ہیں کتنی بار ہم نے ایسے پروسیجرز میں حصہ لیا جسے ابورشن کا نام دیا جاتا ہے کیا وہ خون نہیں کیا وہ زندگی ختم نہیں کی گئی کسی بھی ریزن سے کیا ہم خونی نہیں عزیزو خدا جانتا ہے کہ یہ خون بہایا گیا اور خدا کا کلام کہتا ہے کہ ہر ایک جان کا جو ہے خون زمین سے مجھے پکارتا ہے خون مجھے پکارتا ہے اور ہم ان سب باتوں کو بھولے لاکھوں کروڑوں اینٹ اور پتھروں پر خرچ کرتے ہیں اور اپنی کلیسیا کے لوگ جو ہیں اپنے شہر کے لوگ جو ہیں اپنے محلے کے لوگ جو ہیں اپنے ملک کے لوگ جو ہیں جو ہیں جو ہیں مسیحی بین بائی غریب غربت اور افلاس میں زندگی گزارتے ہیں ہمیں نہ ان کی روزی روٹی کا فکر ہے نہ ہم ان کے لئے کچھ کرنے کو سوچتے ہیں نہ ان کو اپلفٹ کرنے کے لئے سوچتے ہیں نہ ان کی بھوک میں ساتھ دیتے ہیں نہ ان کے جو ایجوکیشن میں ان کو ساتھ دیتے ہیں اور چند لوگ شاید ایسا کرتے ہیں لیکن سب نہیں ورنہ چند سیکڑوں سے زندگی شروع کرنے والے کروڑ پتی نہ بن جاتے اور کروڑ پتی بن کے ہم کیا کرتے ہیں انہی غریب لوگوں کے چندے سے بڑے آلہ شان آلی شان محل جیسے گھر بناتے ہیں پہار لوگ گرمی میں بغیر بجلی کے مار رہے ہوتے ہیں اور ہم بڑے بڑے جنریٹروں ہم آرام دے ملکوں میں جا کر رہنے کے لیے بائبل پر ہاتھ رکھ کے قسم کھاتے ہیں کہ ہمیں اپنے ملک میں جان کا خطرہ ہے اور اپنے بچوں کو اور اپنے آپ کو وہاں اسیلم دلواتے ہیں اسی بائبل کی سچائی کو بیان کرنے والے اور غریبوں کا پیسہ لوٹنے والے ہم کیا کر رہے ہیں اپنے ہی لوگوں کا معاشی قتل کر رہے ہیں اور پھر دعویٰ کرتے ہیں کہ میرے پاس بڑا میگا چرچ ہے میرے پاس دس چرچ ہیں میرے پاس بیس چرچ ہیں ایک سو چرچ ہیں ہزار چرچ ہیں جن کا میں لیڈر ہوں عزیز جب پوچھنا کہ آپ نے کتنے چرچ بنائے اس نے یہ نہیں پوچھنا کہ آپ نے کتنی بیلڈنگیں بنوائیں اس نے یہ نہیں پوچھنا کہ آپ نے کتنے لوگ نوکہ رکھے تھے اس نے جو پوچھنا ہے اس نے یہ پوچھنا ہے کہ میں بھوکا تھا میں پیاسا تھا میں بیمار تھا میں قید میں تھا تم کہاں تھے تم کہاں تھے اور ہم کہیں گے کہ کب خدا کب کب ایسا ہوا تو خدا یہ سنے آپ کو جواب یہ دینا ہے کلام کے مطابق اگر تم نے میرے ان بہن بھائیوں میں سے کسی کے ساتھ یہ کیا تو میرے ساتھ کیا ہم معاشی طور پر مالی طور پر ہم خون سے ہاتھ رنگے ہوئے ہیں لوگ بھوک سے بیماری سے مر جاتے ہیں گھروں کے خراجات پورے نہیں ہوتے لوگ اپنے زیورات اتار کے دے جاتے ہیں یسو کے نام پر آپ لوگوں کو اور آپ اور میں بڑے بڑے اپنے ایش و اشرت ایش قدے بناتے ہیں حساب دینا پڑے گا مگر ہم سب ان باتوں کو اس لیے محسوس نہیں کرتے کہ ہمیں خدا خدا کا خوف جو ہے ہمارے ساتھ گزرتا بھی نہیں ہمارے اندر سے ہے پاس بھی نہیں ہوتا اور ہم اسے محسوس نہیں کرتے کیونکہ ہم نے اسے محسوس کرنا چھوڑ دیا ہے لیکن یاد رکھیں کہ جب وہ ہمیشہ کی آگ کی تپش آپ پر پڑے گی نا تو پھر یاد آئیں گی یہ ساری باتیں خونی خدا کا گھر نہیں بنا سکتے اس لیے یہ کلیسیاؤں کا کاروبار بند کیجئے ورنہ ان بات ان کا حساب دینا بہت مہنگا پڑ جائے گا عیسیٰ نبی کی کتاب اور اس کے چہسر باپ کی دو آیت آپ کے سامنے رکھتا ہوں میں خدا اند فرماتے ہیں کہ کیونکہ یہ سب چیزیں تو میرے ہاتھ نے بنائی اور یوں موجود ہوئیں خدا اند فرماتا ہے لیکن میں اس شخص پر نگاہ کروں گا اسی پر جو غریب اور شکستہ دل ہے محلوں میں لینے والے نہیں غریب اور شکستہ دل اور اگلی بات جو کہی ہے جو میں ابھی آپ سے کہہ رہا تھا اور وہ ہے کہ میرے کلام سے کانپ جاتا ہے صرف شکستہ دل نہیں ہے بلکہ اس کے دل میں میرے کلام کا خوف قائم رہتا ہے کانپ جاتا ہے برا کام غلط کام کرتے ہوئے کانپ جاتا ہے وہ در جاتا ہے کسی کی جیم میں سے اپنی ضرورتوں کے لیے پیسہ نکالنے سے پہلے ہمیں سوچنا چاہیے خدا کے خوف میں کانپنے کی ضرورت ہے عزیزوں خدا کی نگاشی کستہ دلوں پر ہے پہلا سلاتین آٹھ باب اور اس کی ستائیس آیت میں اس طرح سے لکھا ہے لیکن کیا خدا فی الحقیقت زمین پر سکونت کرے گا اگلا حصہ جو ہے یہ سلمان نبی کی الفاظ ہے عیکل بنانے کے بعد وہ کہتا ہے دیکھ آسمان بلکہ آسمانوں کے آسمان میں بھی تو سما نہیں سکتا تو یہ گھر تو کچھ بھی نہیں جسے میں نے بنایا ہے وہ جو آسمانوں کے آسمان میں سما نہیں سکتا وہ ایک چھوٹے سے گھر میں چاہے وہ جتنے بھی ہزار میٹر کا بنا ہو خدا اس میں کیسے سمائے گا عزیز و خدا کی نگاہ شکستہ دلوں پر ہے اس کا ڈر اور خوف ماننے والا پر ہے ضبور چونتیس اگر آپ کھولتے ہیں تو سام 34 ورس 18 وہاں بھی یہ بات لکھی ہوئے ہیں خدا ہم شکستہ دلوں کے نزدیک ہے اور خستہ جانوں کو بچاتا ہے جی ہاں بادشاہوں کو نہیں بچانا وہ اور ایسے خادموں کی بیگمات جو اپنے آپ کو کوئن کہتی ہیں اور کوئن سمجھتی ہیں ان کو بھی یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے خدا شکستہ دلوں کو اور خستہ جانوں کو بچاتا ہے آپ کو بچانے والا کوئی نہیں آئے گا اور خداون ایسے لوگوں کو حکیر نہ جانے گا ضبور 51 اور اس کے ستارہ آیت سام 51 ورس 17 اس طرح سے لکھتا ہے کہ شکستہ روح خدا کی قربانی ہے بروکن سپیرٹ جو ہے وہ کیا ہے سیکریفائس ٹو دی لارڈ ہے اور آگے دعوت نویس دعوت جو ضبور لکھنے والے جو ضبور نویس فرماتے ہیں اے خدا تو شکستہ اور خستہ دل کو حکیر نہ جانے گا جی ہاں بروکن ہارٹ اور بروکن سپیرٹ کے لوگ جو ہیں وہ ان کو لیٹ ڈاؤن نہیں کرے گا کبھی بھی ان کو حکیر نہ جانے گا اگلا سوال میں کلیسیہ کے مہمبران سے آج میں سوال کرتا ہوں جی ہاں آپ کا تعلق یسو کی کلیسیہ سے ہے یا پھر ان ہاتھ کے بنائے ہوئے خود غرض خادموں کے چرچس سے ہے جو اپنی اپنی ذاتی انا کے لیے دوسری کلیسیہوں کے ممبرز کو حکیر جانتے ہیں آپ کے دلوں میں ان کے بارے میں اداوت ڈالتے ہیں آپ کے دلوں میں نفرہ ڈالتے ہیں ایک دوسرے کے لیے یاد رکھیں یسو کے پیچھے چلنے والے اور کھانا کھانے والے ہزاروں تھے پانچ ہزار لوگوں نے کھانا کھایا چار ہزار لوگوں نے کھانا کھایا لیکن اس کے دکھوں میں شریک سلیپ کے نیچے صرف چار لوگ کھڑے تھے صرف چار لوگ اور اس کے جی اٹھنے کے بعد وہ بارہ شگرد بھی پورے نہیں تھے گیارہ تھے اور اس کے بعد جب آسمان پر جاتے اسے دیکھا تو ایک سو بیس لوگ تھے سوچیں ذرا ہزاروں کا مجمع خدا کی حضوری کو ثابت نہیں کرتا بدلے ہوئے انسانوں کی اور خدا کے ساتھ ریلیشنشپ کو ظاہر نہیں کرتا آپ بڑے بڑے میگا چرچس میں بھاگتے ہیں بڑی بڑی امارتوں میں جاتے ہیں بڑے خوبصورت خوبصورت جگہوں پر جانے کے لیے کہ وہاں بڑا بہت بڑا خادم آیا ہے وہاں جائیں جہاں آپ کو یسو ملے گا ان لوگوں میں شامل ہو جو شکستگی کے ساتھ اس کے دکھوں میں شریک ہوتے ہیں ان لوگوں کے پاس جائیں جو روح اور سچائی سے دن رات خدا کی حضوری میں جھکتے ہیں ایک سو بیس لوگ تھے وہ اور پھر جب خدا کا روح ان پر نازل ہوا تو وہی ایک سو بیس کی جماعت جو پرستش اور عبادت کر رہی تھی وہ ہزاروں میں بدل گئے تین ہزار لوگ ایک دن اور پھر پانچ ہزار ایک دن لیکن وہ سب کے سب ایک دل ہو کر حیکل میں جمع بھی ہوتے تھے اپنا مال اور سباب بیچ کر ایک دوسرے کی مدد کرتے تھے اگر ہمارے چرچز اور ہمارے چرچ لیڈرز خود غرضی کی زندگی گزار رہے ہیں تو وہاں خدا نہیں ہے یقین کریں خود غرضی کی زندگی گزارنے والے لوگوں میں خدا نہیں ہے خدا شکستہ دلوں کو اور قربانی کرنے والے دلوں کو قبول کرتا اور انہیں آگے بڑھاتا ہے یسو کی کوئی پروپٹی نہیں تھی یسو کے جو دنیاوی باپ تھا یوسف اس کا گھر ضرور تھا لیکن یسو نے خود کہا کے لومڑیوں کے بھٹ اور پرندوں کے گھونسلے ہیں لیکن ابن آدم کے لیے سر چھپانے کی بھی جگہ نہیں سر دھرنے کی بھی جگہ نہیں اس نے نہ محل بنائے نہ مینشن بنائے نہ گھر بنائے نہ کمرہ بنائے نہ جھوپڑی بنائی اور اس کے جو شاگیرد سے ان کے نام کی بھی کوئی پروپٹی دنیا میں گھوم کے دیکھ لیں آپ کو نہیں ملے گی کہ یہ اس کا گھر ہے اگر کوئی پکے خوبصورت محل نمہ گھر ملیں گے تو آپ کو یوہنہ ببتسمہ دینے والے کے گھر دو گھر ہیں ان کے کیونکہ اس کا باپ بہت امیر آدمی تھا لیکن وہ اکلوتا وارث ہونے کے باوجود جنگل میں رہتا تھا اونٹ کی کھار کے کپڑے پہنتا تھا اور سادہ غزہ کھاتا تھا ان محلوں میں نہیں رہتا تھا خدا سے ملنے کے لیے ہمیں شکستہ ہونے کی ضرورت اور اپنے آپ کو ایسے لیول پلانے کی ضرورت ہوتی ہے جہاں ہماری لالچ ختم ہو جائے اور 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 کی جو طلب ہے وہ ختم ہو جائے پھر خدا ملتا ہے پھر اس کی حضوری ملتی ہے پھر اس سے رشتہ بنتا ہے پھر خدا خود یسو کی صورت میں آ جاتا ہے آپ مجھے بھی بیپٹائز کر دیں تاکہ اس راستبازی کو پورا کرو آپ کی زندگی میں آپ کے سامنے یسو آکے کھڑا ہو سکتا ہے کیونکہ اس نے اپنی زندگی میں ہمیں یہ کر کے بتایا ہے وہ ہم سے توقع کرتا ہے وہ ہم سے امید رکھتا ہے کہ ہم ایسے سکھانے والوں کے پیچھے نہ بھاگیں جو اپنے الفاظ کی جادوگری سے آپ کے ایمان کو بیچتے ہیں جی ہاں ہر جگہ مسیح اس نے کہا تیرے ایمان نے تجھے اچھا کیا آج جتنے بھی بڑے بڑے ناموں والے خادم ہیں ایک موجزہ ہو جائے تو وہ اسے ٹی وی اور بڑے بڑے میڈیاس پہ اس کو بار بار دکھا کے لوگوں کو یقین دلاتے ہیں کہ یہی پادری موجزے کرتا ہے موجزے کرنے والا خدا ہے وہ ہی سب کچھ کرنے کی قدرت رکھتا ہے اور آپ کے ایمان کے مطابق ہوتا ہے آپ مانگیں آپ کو بھی ملے گا اور وہ دیتا ہے ایمان سے مانگنے والوں کو بغیر شک کے جواب انس کے پاس آج میرے جسے پادریوں کے پاس کوئی حیثیت نہیں عزیزوں میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ جو ایسے خادم خود ایش و عشرت کی زندگی گزارتے ہیں اور ان کی کلیسیاؤں میں لوگ بھوک اور افلاس کے مارے پھرتے ہیں اور اپنے غربت کی حالت میں ابھی اپنا سب کچھ ان کو دے دیتے ہیں اور ان کو ان پر لیتے ہوئے ترس بھی نہیں آتا ایسی گھروں میں خدا نہیں رہتا ایسے ہاتھ کے بنائے ہوئے گھروں میں خدا نہیں رہتا کیونکہ وہ تو ساری کائنات کا ہر چیز کا بنانے والا ہے سونا اس کا ہے چاندی اس کی ہے ساری کائنات اس کی ہے اسے آپ کے حدیوں کی اور ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہے آپ ایمان کے ساتھ اس کے پاس آئیں اور ایسی تمام لوگوں کو دیکھیں کہ آیا یہ جو گھر بن رہے ہیں یہ جو کروڑوں روپے اربوں روپے خرچ ہو رہے ہیں کیا اس سے کسی کی زندگی میں آرام آ رہا ہے کیونکہ یسو نے نہیں پوچھنا کہ کتنے لوگوں کو تم نے اپنے چرچ کے ممبر بنایا اس نے یہ پوچھنا ہے کہ میں بھوکا تھا میں پیاسا تھا اور اگر کوئی کلیسیا ایسی خدمت میں ہے تو آپ ضرور اس سے فالو کریں اور جو جھوٹ بول گئے آپ کے پیسے لے کر آرام والے ملکوں میں بھاگ گئے اپنے بچوں کو لے گئے اور جو بڑے بڑے محل بنا کر رہتے ہیں اور آپ کے لئے اپنیمٹ کا بھی ٹائم نہیں ہوتا اپنے آگے رکھے ہوئے نوکروں میں سے کسی کو کہتے ہیں اسے ملے دعا کر لیں ایسے لوگوں کو خدا کی حضور رکھو تاکہ خدا کا غضب ان پر نازل نہ ہو جیانا عزیزوں خدا ہاتھ کے بنائے ہوئے گھروں میں نہیں رہتا خدا آپ کے شکستہ دل میں رہنا چاہتا ہے آپ کی شکستہ روح کے ساتھ رہنا چاہتا ہے آپ کے اندر رہنا چاہتا ہے تاکہ آپ چلتی پھرتی خدا کی وہ کتاب وہ کلام بن جائے جسے لوگ پڑھیں دیکھیں اور یسو کے پیچھے ہو جائیں جیانا عزیزو ان ایک سو بیس لوگوں کی جماعت نے کوئی جنگ نہیں کی تھی کوئی لڑائی نہیں کی کوئی فتح حاصل کرنے کے لیے زمینوں کو کونکرر نہیں کیا تھا وہ صرف و صرف یسو کی محبت کو لے کے چلے تھے اور یسو کی موجزات پاک روح کے ذریعے سے انہیں آگے تھے اور انہوں نے لالچ کی طرف نہیں بلکہ خدمت کی طرف لگے رہے ہیں جی ہاں خدمت کی طرف لگے ہیں اور خدا نے انہیں سرفراز کیا آپ کو بھی سرفراز کرنا چاہتا ہے کیا آپ خدا کی سچی حیکل میں رہنا چاہتے ہیں کیا آپ چاہتے ہیں کہ خدا آپ کے اندر رہے کیا تم نہیں جانتے کہ تم خدا کا مقدس ہو خدا کا روح تم میں بسا ہوا ہے کیا آپ چاہتے ہیں آئے میرے ساتھ سر جکائیں اور دعا کریں خدا اللہ شکروں کے خدا تیرا شکر ادا کرتے ہیں تیری بھلائیوں کے لیے میں اربانیوں کے لیے تیرا پیار کے لیے تو بھلا تیری شف کا تبدی تیری وفاداریوں کے لیے تیرا شکر ہوں زندگی کے مالک تیری شکر گزاری کرتا ہوں اس زندہ کلام کے لیے اور خدا نے ان ساری لوگوں کے لیے بھی خدا جو لوگوں کو دھوکہ دہی کر کے اور خدا تیرے بچوں کو ان کی معصومیت میں انہیں لوٹ رہے ہیں اور ایسی لوگوں کو بھی خدا جو جن کی عقلوں کو شیطان نے اندھا کر دیا ہے وہ تیری طرف دیکھنے کی وجہ انسانوں کی طرف دیکھتے ہیں خدا ان تو ان کے ساتھ ہو حکمت اور دنائی دے اپنے کلام کی سمجھ دے تاکہ یسو ناصری وہ تیرے پیچھے چلنے والے ہو تیری سلیب اٹھانے والے ہو تیرے دکھوں میں تیرے ساتھ شامل ہونے ہو ہر روز سلیب اٹھانے والے میں سے نہ کہ سلیب کو دیکھ کر دکھوں کو دیکھ کے بھاگ جانے والے ہوں ہاں خدا ان تو ایسے ہی پرستار ڈھونتا ہے جو روح اور سچائے سے تیری پرستش تیری عبادت کریں خدا ان الفاظ کے جادوگروں کو خدا ان تو ان سے دور رکھ جو اپنے طرح طرح کی فلوسفی سے انہیں نہ صرف بے وقوف بناتے ہیں بلکہ خدا انہیں لوٹتے بھی ہیں ہاں خدا ان اپنی کلیسیا پر تر سکھا اور ان سارے بچوں کو جو اس وقت تیرے حضور جھکے ہوئے ہیں اپنے فضل سے اپنے رحم سے بھر دے اور ان کی ساری خطاؤں کو ماف کر کے آئندہ زندگی میں اپنے ساتھ وفاداری سے چلنے کا فضل دیں یسوسی ناصری کے نام سے آمین آئیے ہم خدا ان کی سکھائی ہوئی دعا پڑھتے ہیں اے ہمارے باپ تو جو اسمان پر ہے تیرے نام پاک مانا جائے تیری بادشاہت آئے تیری مرضی جیسے اسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو ہمارے روز کی روٹی آج ہمیں دے جس طرح ہم اپنے قصور واروں کے قصور ماف کرتے ہیں تو ہمارے قصور ہمیں ماف کر ہمیں اس معاش میں نہ پڑھنے دے بلکہ برائے سے بچا کیونکہ بادشاہت قدرت اور جلال ہمیشہ تے رہی ہیں آمین اب ہمارے خدا ان جیسے مسیح کا فضل خدا باپ کی محبت پاک روح کی شراکت آپ کے ساتھ ہم سب کے ساتھ اور دنیا کے تمام امانداروں کے ساتھ ہمیشہ سے ہمیشہ توقع دے رہے آمین خدا ان کی سلامتی پہ جائے خدا آپ کی حفاظت کرے آمین عزیزوں ایک بار پھر میں پیغام دینا چاہتا ہوں آپ جو خدا کا کلام یوٹیوب پر اور جیسی ورلڈ ٹیلی ویژن پر دیکھ رہے ہیں آپ اپنے دوستوں سے اسے شیئر کریں اور انہیں کہیں کہ وہ اسے سبکرائب کریں اور اس کلام کے ذریعے سے جو آپ کو برکت ملی ہے اس کے بارے میں ضرور کمنٹس کریں اور ہمیں خاطر لکھیں یا اپنے کمنٹس لکھیں تاکہ ہم ان کے ذریعے سے آپ کی مدد کر سکیں اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم آپ کے لئے دعا کریں تو اپنی پر یہ ریکویسٹ بھیجیں اور اگر خدا نے آپ کی زندگی میں کوئی موجزہ کیا ہے تو آپ ضرور خدا کے لئے خدا کے بڑھائی کے لئے اپنی گواہی بتائیں کہ خدا نے آپ کی زندگی میں کیا موجزہ کیا تاکہ لوگوں کا ایمان بڑھے اور آپ کی طرح سے وہ بھی خدا پر ایمان رکھنے والے بنیں یسوسی ناصری کے نام سے خدا باپ اور بیٹا اور القدس کی برکت آپ سب پر نازل ہو آمین موسیقی